اسلام علیکم اسے فیصل شبیر کیا حال چاہلے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اردو آج آپ کے آئی فون میں آپ کے انڈرویڈ سمارٹ فون میں اردو کا ہر طرح کا مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کوئی بینر بنانا چاہتے ہیں کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں کوئی تھم نل بنانا چاہتے ہیں کوئی ویڈنگ کارڈ کوئی وزٹنگ کارڈ بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس طرح کے اور کسی بھی طرح کی اردو ڈیزیننگ آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ فونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا ڈیزین بنانا چاہتے ہیں جیسے یہ 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 والا یہ والا یا پھر یہ والا اس طرح کی آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو ٹوٹوریل کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سب کچھ بڑی آسانی سے اپنے آئی فون اپنے انڈرویڈ سمارٹ فون میں کر سکیں گے تو فٹہ وٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تو بینہ سیسپینس میں ڈالے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے کس سیپ کے اندر کرنا ہے اپنی ڈیزیننگ کے لیے بہترین قسم کے بیگرونڈز آپ نے کہاں سے لینے ہیں اور جس طرح کا آپ یہ فونٹ چاہتے ہیں فینسی فونٹس ارابک فونٹس اردو فونٹس وہ اپنے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں آپ نے یوز کیسے کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے سب سے پہلے اپنے گوگل کے پلے سٹور میں ایپل کے ایپ سٹور میں یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پی ایچ او این ٹی او فونٹو یہاں پہ آپ کے بس دو آئیکن آئیں گے یہاں پر آپ نے اس ریڈ آئیکن کو چوز کرنا ہے اس کو دیکھ لیں اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انڈرویڈ کا بھی اور ایپ سٹور کا بھی تو اسے آپ نے انسٹال کر لینا انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے فونٹو ایپ اوپن ہو چکا ہے بظاہر آپ کو اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بہت ہی زبردست اور کمال کا ایڈیٹر ہے خاص طور پر اردو کے لیے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے براؤزر میں یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے بھی آپ چاہیں گے یہ دیکھیں بہترین قسم کے آپ کو فونٹس مل جاتے ہیں ان میں سے آپ کو جو پسند ہو وہ اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کے فونٹس ہیں بنے بنائے ریڈی میٹ اور ان کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے براؤزر میں ہی فریپک ڈاٹ کام پہ یہاں پہ جو بھی لکھتے ہیں آپ کو ترہ ترہ کی بے شمار قسم کے امیزنگ قسم کے بیکگرنڈ مل جاتے ہیں پریمیم قسم کے لکجری قسم کے ان میں سے آپ کو جو بھی پسند ہو وہ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے میں نے کچھ ڈاؤنلوڈ کیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ جو بھی چاہیں بیکگرنڈ ڈاؤنلوڈ کر کے میں پاس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو فونٹس ڈاؤنلوڈ کیے ہیں انہیں آپ نے فونٹو ایپ کے اندر انسٹال کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے چلے جانا اپنے فائل براؤزر میں یہاں پر جا کے آپ نے اس فونٹ پر جانا ہے اس فونٹ پر کلک کرنا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے فونٹو کے ذریعے جب آپ اس کو فونٹو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے انسٹال کی اپشن آ جائے گی اس طرح سے آپ نے باری باری جتنے بھی فونٹس آپ نے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں انہیں آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ میں نے انسٹال کر لیا اب ہمارے پاس فونٹو ایپ آ چکا ہے ہم نے اپنے ایک بیگرانڈ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ہم نے فونٹس بھی انسٹال کر لیا ہے اب آپ نے کام کیسے کرنا ہے اس کیمرے ایپ پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے پلین ایمیج پر کام کرنا ہے تو اس کے پاس بنی بنی ٹیمبلیٹس پڑی ہیں جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی کسی پکچر پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دوبارہ کیمرے ایپ پر کلک کرنا ہے یہاں پر فوٹو ایلبم میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا وہ بیگرانڈ چوز کر لینا ہے جیسے میں اس کو چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ جو بھی سائز رکھنا چاہیے یہاں پر آپ ایزیلی سائز رکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر اپنے ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے یہاں پر آپ نے صرف ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرتی ہے آپ کے پاس ایڈ کی اپشن آتی ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے اردو میں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی alignment کر سکتے ہیں center میں left میں right میں جیسے آپ کرنا چاہیں ok کر دیں اس کے بعد اس کا یہاں پر آپ size set کر سکتے ہیں اس طرح سے جہاں پر بھی آپ جتنا size آپ رکھنا چاہے اپنے مرضی سے آپ size رکھ لیں اور اس کو جہاں پر set کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے text پر tap کرنا ہے یہاں پر آپ کو editing کے لئے option ملتی ہے یہ اتنی زبردست اور کمال کی option ہے کہ آپ انہیں دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے یہاں پر آپ نے جو fonts install کی ہیں وہ font change کرنا چاہیں easily change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسا font آپ چاہیں گے وہ font ویسا ہی change ہوتا چلا جائے گا جس طرح کا font آپ چاہتے ہیں وہی font آپ کے سامنے آ جائے گا اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کو use اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے style میں یہاں پر آپ اس کا color chain کر سکتے ہیں جیسا بھی color آپ رکھنا چاہیں اس کے بعد مزید color کی آپ setting کر سکتے ہیں ہلکا بھلکا بھی آپ chain کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو stroke دینا چاہیں shadow دینا چاہیں border دینا چاہیں اپنی مرضی سے آپ جس بھی color کا border دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے excuse کرنا ہے اس کے بعد آپ نے style پر آنا ہے یہاں پر آپ کو بے شمار option ملتی ہے کہ آپ اس کو shadow دے سکتے ہیں جتنی shadow چاہیں آپ easily دے سکتے ہیں blur کرنا چاہیں shadow کو hard کرنا چاہیں یہ دیکھیں shadow کی آپ direction chain کرنا چاہیں shadow کی direction بھی آپ easily chain کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست features کے ساتھ ہے اس کے بعد بنے بنے اس کے پاس templates موجود ہیں جیسی آپ shadow دینا چاہیں جیسا آپ use کرنا چاہیں آپ easily کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ fonts کے اندر spacing دینا چاہتے ہیں تو fonts میں space بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہے نا زبردست لائن کی سپیسنگ دینا چاہیں تو آپ لائن کی سپیسنگ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اس کو انڈر لائن کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے جیسا بھی آپ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں بنے بنے ڈیزین یہاں پہ موجود ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے کرنے کے بعد آپ واپس آنا ہے یہاں سے فونٹ چین کر لیتے ہیں فرض کریں یہ رکھ لیتا ہوں اشتیاک یہ ہمارے پاس آگیا فونٹ اس کے بعد مزید آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ایزی لی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں پیسٹ کرنا چاہیں پیسٹ کر لیں جیسے پہ آپ لکھنا چاہیں اس کے بعد الائنمنٹ سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ فونٹ چین کر لیں جو بھی فونٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ اور اس کے بعد دن پہ کلک کریں اس کے بعد آپ اس کا سائز سیٹ کر لیں اس کے بعد کلر چین کرنا چاہیں کلر چین کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کسی بھی طرح کی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اس کو آپ جیسا چاہیں ڈیزائن دے سکتے ہیں جیسا چاہیں کلر دے سکتے ہیں جیسا چاہیں فونٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں مزید کچھ اپشنز ہیں یہاں پہ آپ کو ٹلٹ کی اپشن مل جاتی ہے فونٹ کو آپ روٹیٹ کرنا چاہیں جیسا بھی آپ کرنا چاہیں ایزی لی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو کرو کی اپشن مل جاتی ہے جیسا بھی آپ کرو کرنا چاہیں یہ دیکھیں اس کے بعد 3D کی اپشن ہے Arrays کی اپشن ہے ان کو آپ use کرنا چاہیں اسی کی آپ copy بنانا چاہیں تو آپ ازیلی دوبارہ copy بنا سکتے ہیں پورے کے پورے design کی اس کے بعد آپ اس کے اندر calligraphy font لانا چاہتے ہیں calligraphy کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی picture لے لیں chain کر لیتے ہیں یہاں سے یہ لے لیتے ہیں done کرتے ہیں یہاں پر text add کرتے ہیں اور اپنے fonts میں جانا ہے یہاں پر اپنے جو fonts download کر کے install کیے تھے وہ اپنے لے لینا ہے اس کو اپنے select کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں جس جس نمبر پہ آپ جو جو لکھیں گے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا یہ صورتوں کے نام آگئے ہیں ہمارے پاس جس بھی صورت کا آپ کو نام چاہیے وہ ازیلی آپ کو یہاں سے کسی نمبر سے کسی نمبر سے کسی نمبر سے مل جائے گا آپ اس کو لا کے اپنے پاس یہاں پر paste کر سکتے ہیں جیسے صورت علی نام کو رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس صورت علی نام designing میں بنی بنائی ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے بعد اسی طرح آپ color change کرنا چاہیں color change کر سکتے ہیں shadow دینا چاہیں shadow دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس app کو use کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسی آپ چیز بنانا چاہیں جس طرح کا design بنانا چاہیں جس طرح کا font use کرنا چاہیں جس طرح کا background use کرنا چاہیں آپ easily کر سکتے ہیں بالکل free app ہے کچھ اس کے tools ہیں جو paid ہیں اگر آپ ایک professional ہیں تو آپ اس کو buy کر سکتے ہیں لیکن باقی تمام کے تمام tools بالکل free of cost ہیں آپ کسی بھی طرح کا design کرنا چاہیں free app کے اندر آپ easily کر سکتے ہیں اس app کے اندر آپ جس طرح کی چاہے اپنی designing کر سکتے ہیں جس طرح کا چاہیں آپ design بنا سکتے ہیں جس طرح کا چاہیں آپ font use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس app کو use کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے فانٹو app اردو کے مطالق آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے آپ جیسا بھی design بنانا چاہتے ہیں اس app کے اندر آپ easily بنا سکتے ہیں اس کو download کریں اس کو install کریں اس کو use کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اردو fonts Arabic fonts fancy fonts آپ کو انٹرنیٹ پر بے شمار جگہ سے مل جائیں گے فانٹو app اس app کو میں گزشتہ پانچ چھ سال سے use کر رہا ہوں اور تقریباً ہر روز اس app کو use کر کے میں اس سے کوئی نو کے فائدہ حاصل کرتا ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ app یہ والا طریقہ کیسا لگا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ضرور بتائیے گا اس سے میری بہت زیادہ حصلہ افضائی ہو جاتی ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی سلام علیہ وآلہ